اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو بارٹنی سوم آئی ویلڈیسکس اپاوٹ اوزون لیئر اوزون لیئر اوزون لیئر جو ہے یہ اردھ کے سٹیٹو سپیر میں اوزون لیئر میں 10 کلومیٹر کے اوزون پر پریزنٹ ہے اوزون لیئر میں بہت سی اوزون لیئر میں بہت سی اوزون لیئر میں بہت سی دا اردھ فرم سن وہ ریڈیشنز جو سن سے اردھ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں اوزون لیئر ان الٹر والیٹ ریڈیشنز کو ایبزارب کر لیتا ہے تو اس لیئر کو ہم اوزون لیئر کہتے ہیں جو ہائی کنسنٹریشن میں الٹر والیٹ ریڈیشنز کو ایبزارب کرتی ہیں اور 10 کلومیٹر کی ایلٹیٹیوٹ پر سٹیٹو سپیر میں پریزنٹ ہوتی ہے جیسے کہ اس پکچر میں دکھایا گیا اوزون لیئر سٹیٹو سپیر میں پریزنٹ ہے کیمیکل فرمولا آف اوزون اوزون کا کیمیکل فرمولا دیکھیں تو یہ سرکشیب نیو اوزون کا کیمیکل فرمولا ہے جبکہ اس کا ملیکلر فرمولا او تری اور ملیکلر فرمولا او تری اور کیمیکل فرمولا میں اوزون یعنی کہ او تری میں اوکسیجنز کے درمیان میں جو بانڈ ہے وہ بانڈ اینگل ہے 116.8 ڈگری ملیکلر میس آف اوزون ای لیئر is 48 گرم پر مول اوزون لیئر کا ملیکلر میس 48 گرم پر مول ہے ایڈوانٹیجیز آف اوزون لیئر اوزون لیئر کے ایڈوانٹیجیز اس کے فائدے کیا ہیں اوزون لیئر بلوکس راؤنڈ 97 پرسینٹ اوک ٹوٹل ریڈیشنز ریسیبڈ بائی دہ آرث آرث جو ریڈیشنز کو ایبزورپ کرتی ہے جو ارث کی طرف ریڈیشنز آتی ہیں سن سے ان میں سے 97 پرسینٹ ریڈیشنز رہے ہیں ان کو اوزون لیئر ایبزورپ کرتی ہے اور اس طرح سے ارث کو پرٹیٹ کرتی ہے جب یہ ریڈیشنز کو ایبزورپ کر لیتی ہے تو بلینکٹ کے طور پر ورک کرتی ہے ایسا بلینکٹ جو کہ اوزون لیئر ایسا بلینکٹ کے طور پر ہوگی جو کہ ریڈیشنز سے پرٹیٹ کرے گا ارث کو اور ایٹموسفیر کو اوزون لیئر جو ہے یہ لائف کے سروائیول کے لیے ریسپانسیبل ہوتی ہے کیونکہ یہ ریڈیشنز سے ارث کو پرٹیٹ کرتی ہے سٹیاغرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوزون لیئر سن سے ریز آ رہی ہیں اور سٹیٹس فیر میں اوزون لیئر پیزنٹ ہے اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ فیلٹر ڈینجرس الٹا والیٹ ریز کمنگ فرم سن سن سے آنے والی ان ڈینجرس جو ریز ہیں ان سے یہ پروٹیکٹ کرتی ہے ان کو فیلٹر کرتی ہے لیکن کچھ منمیڈ پلیوٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ اوزون لیئر میں ہول کر دیتے ہیں جب اوزون لیئر میں ہول ہو جائے گا تو الٹا والیٹ ریڈیشنز اس ہول کے ذریعے سے ارث میں انٹر ہو جائیں گی اور ارث پہ یہ نقصان پہنچائیں گی تو کچھ پلیوٹنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پلیوٹنٹس ہیں جو کہ اوزون لیئر میں ہول کر دیتے ہیں بس وفال ہے سی ایف سیز اور ایس ایف سیز سی ایف سی مینز کلورو فلورو کاربن اور ایس سی ایف سی ہیڈو کلورو فلورو کاربن ان کی یوزیز اگر دیکھیں تو یوز ان ایروسل ریپریجنز ایر کلیشننگ نیکس ہے ہیلونز ہیلونز used in extinguishers اور میتھائیل برومید used in agricultural pesticides all these pollutants make a hole in the ozone layer and affect the earth with the ultraviolet radiations خلورو کاربن اور ہیلین گیسی فارملی فارمد ان ایروسل سپریک کینز اور ریپریجیرٹرز are released in atmosphere خلورو کاربن اور ہیلین گیسی یہ فارملی کہاں پائے جاتی ہیں ایروسل سپریک کینز میں اور ریپریجیرٹرز میں ان دونوں میں یہ پائے جاتی ہیں اور یہ ایٹموسفیر میں ان دونوں سے ریلیز ہو جاتی ہیں اور جب یہ ایروسل سپریک اور ریپریجیرٹرز سے کلورو فارملی اور ہیلین گیسی ریلیز ہوں گی تو یہ اوزون لیئر میں ڈپریشن کریں گی اوزون ہول اوزون ہول پروڈیوس کر دیں گی نیکسٹ آئیگرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں how کلورو فلور کاربن affect the atmosphere کہ کلورو فلورو کاربن کس طرح سے ایٹموسفیر کو affect کرتی ہیں اوزون لیئر ایٹموسفیر absorb UV radiation اوزون لیئر جو ہے یہ ایٹموسفیر میں جو UV radiation ہوتی ہیں ان کو absorb کر لیتی ہے but the substances like cfc's ڈپریٹ دا اوزون کہ cfc's یعنی کلورو فلورو کاربن سیاسے جو substances ہوتے ہیں یہ اوزون کو ڈپریٹ کرتے ہیں یعنی کہ اوزون لیئر میں whole produce کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اوزون لیئر میں یہ whole produce ہو گیا یعنی کہ اوزون ڈپریٹ ہو چکا ہے جب اوزون ڈپریشن ہو جائے گی یعنی کہ whole produce ہو جائے گا تو اس hole کے تھو یہ UV radiation یہ ارد کی طرف enter ہوں گی harmful UV rays reach the earth surface اور یہ ارد کے سرفیس پہ harmful UV rays reach ہو جائیں گی پہنچ جائیں گی اور اپنے harmful impacts جو کریں گی causes and effects of ozone layer ڈپریشن اوزون لیئر ڈپریشن کے causes اور effects کیا ہیں اس کے کچھ further steps ہیں جن میں ہم step number 1 دیکھتے ہیں کہ chlorofluorocarbon emissions reach the ozone layer کہ chlorofluorocarbon یہ emission ہوگی یہ نکلیں گے اور اوزون لیئر میں enter ہو جائیں گے second step میں یہ ہے کہ cfc's are broken down by sun's ultraviolet rays یہ cfc's جو یہاں سے emit ہوئی ہیں یہ اوزون لیئر کی طرف ریچ ہوئی ہیں یہی cfc's جو ہیں یہ sun کی ultraviolet rays ان کو break کریں گی اور break کرنے کے بعد اوزون لیئر میں chlorine atoms کو release کریں گی اور یہاں سے جو chlorine atom release ہوئے ہیں یہ third step میں یہی active chlorine atoms یہ اوزون مالکلز کو break کریں گے اور break کر کے یہ اوزون لیئر ڈپلیشن cast کریں گے اس طرح جب یہ اوزون لیئر ڈپلیشن cast کریں گے تو more ultraviolet rays reach the earth threatening human health زیادہ سے زیادہ ultraviolet rays earth کی طرف آئیں گی اور جس کی وجہ سے human health جو ہے یہ خطریں پر جائے گی اس کی threatening cast کریں گے these were causes and effects of ozone layer ڈپلیشن and this was all about ozone layer if you have been confused you can ask in comment box thanks for watching don't forget to subscribe like share and comment